دیکھئے اب وہ جو پیپروں میں چھپی بات مجھے صرف آج میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کے اس بات کا جو پانی کس میں پترکاروں کے دوارہ پوچھے لے ایک سوال کے جواب میں کہ جی آپ نے جب راج نتیک دل بنا رہے ہیں کیا جھٹوں کو ٹکٹ دیں گے اس پر میں نے اتنا بھر کہا تھا کہ جو ہماری مدوں سے اور ہماری نیتیوں سے سہمت ہیں وہ آج جنتہ میں جا کے جو آدمی پرچار کرے گا اور دادا گری کے اخلاف جو لڑائی لڑے گا پھر اس کے بارے میں وچار کیا جا سکتا ہے لیکن جو نیوج ہیڈلائن بنی کہ راج مرچینی دل بناتے ہی دیں گے جھٹوں کو ٹکٹ اس سے پورے پردیش کے راج نتیک گلیاروں کے اندر اوپان آ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ پردیش کے اندر پانچ مکہ منتریوں نے اتنا بھید بھاو پیدا کر دیا کہ لوگ اتنے اکروشت اور اتنے بیچین ہیں ہریانہ کے اندر ہوئے تانڈم کو لے کر کے اور بھید بھاو کو لے کر کے جب ان کو ٹکٹ دینے بارے ویچار کرنے کی بات آئی لوگ ویچار سے بھی کھپا ہو گئے اور میں تو جنتہ سے جڑا ہوا بکتی ہوں جن بھامناؤں کی قدر کرنا میرا دھرم رہا ہے میں نے جن بھامناؤں کے انورو بھی بنسی لال کے پاس ستیپا دیا چھوٹالے کے پاس پارڈی چھوڑی اور آج بھی بھاگتی ہے جنتہ پارڈی میں جب بھید بھاو کے مد نجر ایک سماج نے بیکور سماج کے ہیتوں کے اوپر ڈاکھا ڈالنے کا پریاس کیا تب پورے ہریانہ کے اندر دنگے ہوئے ان دنگوں کے بیچ میں میں نے جب کہی بات کہ یہ کیا دادا گریہ ہے اور اگر اس پرکار کا کمجور طبقے کے ہیتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا تو ہم اس کا ویرود کرتے ہیں اس ویرود کو لے کر کے جنتہ کے اندر جو پیار ملا جو سمرتن ملا جیسے ہی میں نے ٹکٹ کی بات کسی پترکار کے پوچھے جانے پر ویچار کرنے کی کہی تو اسی کے بات سے کھپا ہو کر کہ ہجاروں خون میرے پاس آئے اور مجھے لوگوں کو یہ کہنا پڑھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں جن بھاوناوں کی قدر کرتے ہوئے ایک بھی ٹکٹ نہیں دے سکوں گا تو یہ جو لوگوں کی بیچنی ہے ہم اس بھید بھاو کا جہاں کھلہ سا کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں رہے ہیں وہیں پر گوشہ میں سمال روپ سے اس پردیش کے اندر سبھی کو ہم حصہ دلوائیں گے جن سنجھا کی انوپات میں سو پرسنٹ آرکشن کریں گے اور اسی حساب سے پردیش میں ہوئے بھید باو کو مٹا کر کے جو دادا گری پردیش میں ہوئی ہے بھوشہ میں اس پرکار کا محول کبھی نہ بڑھیں بھائی چارے کو قیم کریں گے